اسلام علیکم کلاس 3 آج ہے ہمارا لیکچر نمبر 3 میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کچھ ہمورک دیا تو امید ہے وہ آپ نے کر لیا ہوگا تو آج کا ہمارا چپٹر کا نمی ہے سٹی لائف آج اس میں ہم شہر میں جو زندگی ہوتی ہے لوگ کیسے زندگی کی ادارتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے اچھا اس چپٹر کو شروع کرنے سے پہلے آج جو اس کے مشکل الفاظ ہے اس چپٹر کے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں آئیے نیومیرس بہت بڑے ریکریئیشن مطلب پر آسائش اس میں ریکریئیشن گوھر ہوتا ہے کہ گوھر کی میننی ہوتی ہے ریکریئیشن کی کہ دوبارہ بنانا یا دوبارہ عجاب کرنا لیکن اس میں ہم بات کرنا ہے دوسرے اس وے میں تو اس میں ریکریئیشن کی میننی ہے پر آسائش سینیٹری سفائی کا نظام سیوریج نکاسی آب سوفیشنٹ کافی کنجسٹڈ پر حجوم انہائیجینی غیرمیاری ابنیس کسرت اگڑی شوق سوفیسٹیکیٹڈ میاری تو یہ تھے اس چیکٹر کے کچھ مشکلی ارفاظ اب ہم چیکٹر کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں آپ کو انہیں بک اوپن کرنی ہے اور پیج نمبر ایلیمن اوپن کرنا ہے تو ہمارا چیکٹر قدر میں سیٹی لائف شہر کی زندگی یا شہر کی زندگی وغیرہ اس لیے بارے میں آدم ہم بات کریں گے لوگ کیسے گزارتے شہر کی زندگی what are cities cities ہوتی کیا ہیں شہر کہتے کس ہیں سب سے بہتا ہوں اس کے بارے میں بات کریں گے cities are highly organized cities are larger than village cities پہلی بات تو city جو ہوتی ہے شہر وہ گاؤں سے بڑے ہوتے ہیں اور organized ہوتے ہیں جیسے اس میں پکے روڈ ہوتے ہیں سیوریس کے الگ نظام ہوتا ہے بیڈلنگز وغیرہ ہوتی ہیں transport proper ہوتی ہے تو وہ city کہلاتی ہے اور گاؤں کا آپ کو بتا ہے کچھے روڈ بغیرہ اور وہاں light کرتنا مسئلہ ہوتا ہے اور گیس بغیرہ اور لوگ جھوپڑی بغیرہ میں رہتے ہیں تو یہ گاؤں ہو گیا in a city there is a network of road which is usually properly maintained جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا city کے اندر roads بغیرہ جو پورے proper ہوتے ہیں جو پورے راستے بغیرہ پکے روڈ سامیر ہوتے ہیں ایسے نہیں کہ کچھے روڈ ہیں پکے روڈ ہیں سب جگہ پکے ہی روڈ ہوتے ہیں all modes of transport are available so that travelling distance is easy اور جیسے میں نے بتایا کہ transport سب تر ہیں کی car bus rickshaw taxi وغیرہ جیسے بھی transport ہوتی ہے اس سب آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے travelling کر سکتے ہیں long distance میں بھی یا short distance میں بھی there are numerous schools in the areas اور یہاں شہر میں بہت سارے schools ہوتے ہیں institutions for further education are plentiful اور جیسے school کے بعد coaching بغیرہ college بغیرہ اس طرح کے coaching بغیرہ ہوتے ہیں وہ بہت ہیں new recreation areas keep coming up regularly to meet the demand of the people as there is a great demand of new areas بغیرہ سارے دیکھتے ہیں کہ کچھ علاقے ہوتے آنگے جہاں اتنی آبادی نہیں ہوتی ترہا jungle type تو ہوتا لیکن اب آسطہ آسطہ وہ بھی جگہ بنے جا رہا رہے وہ آبادی بڑھے جا رہے جا رہے بلدنگ بغیرہ سب کو بنے ہیں the sanitary arrangements are proper in newly constructed areas but in older area the saverage system is very poor اس میں بتا رہے ہیں کہ جو نئے شہر وغیرہ جو نئے علاقے ہیں جو ہمارے شہر میں نے نئے علاقے ہیں ہمارے سیوریج وغیرہ جو گٹر لائنز وغیرہ ان سب کا نظام پروپر ہے نہ کہیں گٹر بہرہ ہو یا کہیں نالا بنا ہو اس طرح جبکہ جو پنانے جگہ ہیں ہمارے شہر میں وہاں بہت خراب ہوئے نظام دیکھتے ہیں ایسے پانی جمع ہے یا گٹر بند ہوئے ہیں یہی سب چیزیں پنانے علاقوں میں بہت خراب ہیں اچھا اس میں بات کرنا ہے جیسے گیس ہو گیا پانی ہو گیا بجلی بغیرہ یہ سب جو سپلائیز بغیرہ ہیں جو ہمارے ضروری چیزیں ہمارے زندگی زارنے کے لئے یہ شہر میں آرام سے ہمیں آرام سے ہمیں آرام سے ہمیں ایویلیبل ہوتی ہیں ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا یہ سب چیز ہوگا اب نیچ پیچ پر آتے ہیں پیچ نمبر ٹویل اندہ سیٹیز شہر میں there is a large police force to maintain law and order people who break laws are arrested by the police اچھا اسے بتایا ہے شہر میں بڑی طالعہ اپنے police force ہمارے police ہماری حفاظت کرتی ہے یہ سب ہیں اور جو لوگ قانون وغیرہ توڑتے ہیں ان کو arrest کرتی ہے یا جیل وغیرہ میں ڈالتی ہے اس کے بعد بات کرنا ہے there are department to look after their museums zoos and public parks some departments check that the streets are well lighted and maintained اور اس میں کچھ تنظیمیں ہیں government کی جو دیکھتے ہیں museum بغیرہ zoo بغیرہ park بغیرہ وہ ساری اسائشے بغیرہ ہیں کچھ چیز کی کوئی کمی نہیں اور ایک اور department روڈ بغیرہ جیسے ہمیں street tight ہو گئی روڈ کی صفائی بغیرہ کا ہو گیا اور صحیح سے ہو رہی ہے یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہاں انہیں لاکھوں ہیں there are hospitals and cleaning within reach everywhere اور اب شہر میں تقریباً سبھی جگہ لوگوں کے پہنچ کے قریب کوئی نہ کو یا تو clinic ہے یا hospital available ہے specialised care cardiac center dialysis center eye hospitals etc are within easy reach of public اور اس میں تو hospitals پہلے رہے ہیں وہ عوام کی پہنچ کے قریب ہی ہیں آرام سے available ہیں اس کے بعد بات کر رہے ہیں there are welfare centers for the people with mental illness for the orphans the poor اور اینڈ دہو اور جسے institution وغیرہ жیسے والد ہاؤس بہر ہود частی جہاں لے ہیں چھینکوٹ ہوگی وغیرہ جو لوگ ru� کنڈیشنز 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 ور انہائیجینک پیپل ان سرچ آف جاپس سٹارٹی موونگ ان فروم دا ویلیز تو دل چٹیز اس میں بتا رہے شروع میں بہت 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 حال تھا شہروں کا بھی شہر بھی ایک ترز دنگل ہی تھے اور لوگ گاؤں سے جاپ وغیرہ کی نوکلی کی تلاش میں شہر کی طرف آتے تھے اپنے گھر وغیرہ چھوڑ دے اور شروع شروع میں یہ ساری ریزنیشل ڈیلی آز کے نے جاں لگ بغیرہ رہتے ہیں ایک ہوتا ہے کامشل ڈیلی آز جہاںementsر بغیرہAME ای اسی ریزنیشل ڈیلی آز رہتے ہیںench اٹرک چک جہاں لوگوں کی آسیو آؤد ہی تا شروع شروع میں فیکٹریز بغیرہ تی accelerateز دنگل گارگ دھی پولیشن بہت پھیڑ رہی تی اور فرمائیز خرابی ہوت تی small houses were built very close to each other in between to add to the problem tall buildings were built which blocked out the light and air of the smaller houses اس کے بعد بات کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گھر بہت قریب بنتے تھے تو اس سے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ جبBill's faire کوئیF 되는데 حوال بھائیس کی چھوٹی بھائیس کی ہوا اور ڈ BRUSB's اس کے بعد بات کر رہے ہیں As, there were very few vehicles The streets were constructed narrow और پہلے ا SUBSCRIBE 在 اسید形式 relationship with Стily وہ بہت پتلے ہو کرتے تھے when vehicles become common اور جب یہ گاڑیاں βغیرہ common ہوئی کہ آہی sign caste اس کو یوز کرنا شروع ہوئے these narrow skills become even more congested the sanitary conditions were unhealthy اور اس میں بتا رہے ہیں جس طرح عام ہوئی ہیں motorcycle وغیرہ اور کیونکہ پتلے road وغیرہ تھے اس کی وجہ سے اور مسئلہ ہونے لگا اور sanitary system صفائی وغیرہ خیال نہیں رکھا جاتا تھا اور خرابی ہونا شروع ہوئی human waste passed through open drains or well or were connected from house by sweepers اس میں بتا رہے ہیں جو کچھرا وغیرہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے یہ لوگ پہلے ایسے کوئی وہ نہیں تھا system جس سے جاتا تو لوگ ایسی فیگتے تھے تو اب بہت گندگی وغیرہ ہوتی تھی اس کے بعد آتے ہیں next page پہ page number 14 what about the cities now اس میں ہم نے پہلے بات کر رہی ہیں اچھا پچھلے اس میں کہ cities تو پہلے کیا حال تھا اور ہم بات کرنے ہیں اب کیسی ہیں cities شہر وغیرہ کا حالات اب کیسے ہیں nowadays اب کے دن یا اب کے دور میں there are buildings, regulations, residential, industrial and business area are kept separate اس میں بتا لے جسے میں نے آپ کو پہلے بتایا پہلے residential areas ہو گئے اور commercial areas دکانے بھی گھر بھی factories بھی بہت سار سار ملے تو اس کے ایسے بہت مسئلہ ہوتا تھا لیکن اب residential areas الگ ہو گئے industrial areas وہ الگ ہو گئے اور commercial areas بغیرہ وہ سب الہیدہ الہیدہ بگھا لیں جس سے مسئلہ نہیں ہوتا کسی کو بھی the size of the land on which houses are built is according to the law the houses are well lighted and the ventilation is good اور اب جو گھر بغیرہ باننا ہے وہ کانونی طور پہ بانتے ہیں کانون جو جگہ جیتی ہے اس جگہ پہ بانتے ہیں اور اب وہاں ventilation بغیرہ پہ مسئلہ نہیں ہوتا کیوں کیونکہ پہلے مسئلہ ہوتا تھا چھوٹے گھر ہوتے تھے اور ventilation بغیرہ نہیں ہو پاتی کیونکہ بڑی building آیا تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے سب سپریٹ ہے اس کی ایسے اب ventilation بھی ہے اور air اور light وغیرہ سب آرام چھے easily available there are green beds in each residential areas according to the declaration the streets are white there is even parking space in most of the business areas اور اس میں بتا رہے ہیں اب streets وغیرہ ہیں بہت بڑے ہو گئے ہیں تو اب لوگ کو مسئلہ نہیں ہوتا سکون سے زر ہوتا اور اور پارکنگ بغیرہ بھی بن گئی ہے however the older section of the cities still remain almost the same as before لیکن اس میں بات کر رہے ہیں جو پرانے علاقے شہر کے وہ ابھی تک ویسے ہی ہیں جیسے وہ پہلے ہوا کرتے تھے ان میں کوئی خاص بہتری نہیں آئے the serious system in the areas have improved the building which had become dangerous due to old age and faculty construction have been pulled down اچھا اس میں بتا رہے ہیں اس میں زیادہ کچھ بہتری نہیں آئے لیکن سیوری system وغیرہ جو سیوری system جو پانی کھڑا ہو وہ تھوڑا بہتر ہوئے اور جو پنانی building جو کمزور ہو جاتی ہیں جو تھوڑی بہت غلط بن جاتی ہیں ان کو گرا کر نئی building جیسے اب یہ اس میں بات کریں گے new and better buildings have been constructed in their place factories are built far away from the residential areas جیسے میں نے بتایا کہ factories وغیرہ residential areas سے دور بڑھنی ہیں اور نئی building وغیرہ constructed ہو جی ہیں اب آدھا نیچ پیج پہ page number 15 advantage of city life شہر کی زندگی کے چاہاں فوائد ہیں city life is generally more comfortable than village life almost all the needs of life are available in city اچھا اس میں شہر کی زندگی زیادہ آرامد ہے اس لیے ہوتی ہے کیونکہ گاؤں میں بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں available نہیں ہوتی ہمیں اس کے لیے بہت دور ٹرابل کرنا ہوتا ہے اور مانا ہوتے ہیں دور جگہ سے جو ہمیں آرتی بھی کافی دونوں میں ہمارے پاس اتنی اسائشے نہیں ہوتی جتنی ہمارے پاس شہر میں ہوتی ہیں شہر میں تو دکانیں ہیں ہر چیز ہیں تقریبہ لیکن گاؤں میں تھوڑی بہت اسائشے نہیں ہیں تو اس کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے طب ہی لوگ جو شہر کی زندگی وہ زیادہ آرام دے اور زیادہ preferr سے کہتے ہیں نہا کے گاؤں کی زندگی there are a variety of jobs available because there are so many business people work in offices, factories, shop etc اور شہر میں بہت سے پیسے کمانے کے ذریعے ہیں jobs وغیرہ ہیں کیونکہ وہاں بہت شہر میں الگ الگ طرح کے business ہیں لوگ کام کرتے ہیں offices میں factories وغیرہ جو کہیں اس میں shops وغیرہ دکانیں وہاں بھی کام کرتے ہیں اپنی shops کھول لیتے ہیں اس لیے شہر میں زندگی آسان ہے the literacy rate is higher as there is an abundance of school and colleges people are aware of the advantage of education and eagerly send their child to school اچھا اب جو literacy کہتے ہیں پڑے دکھے ہو جس طرح لوگ aware ہو رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ نے بچوں کو school ویلیج رہے ہیں لوگ تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں gas, water, electricity and california service are easily available in almost all areas اور اس میں جیسے میں نے پچھلی میں بات کری تھی gas, water بھانی ویجلی telephone وغیرہ service وغیرہ سب آرام سے تقریب شہر کے سب جگہ میں آرام سے مل رہی ہیں لوگوں کو institutions promoting art and science like the arts council research institutes are present in most places اور اس میں لوگ جو art وغیرہ science وغیرہ اس کو بہت اہمیات دے رہے ہیں اور یہ art creators وغیرہ art council بغیرہ بہت کچھ healthcare in the form of the most sophisticated equipment and specialized and specialist is readily available there are markets in which goods all over the world art also available اور اس میں equipment وغیرہ ہوتے ہیں medical وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں operation وغیرہ دبائیاں وغیرہ وہ پھولی دنیا سے یہاں آتی ہیں اور اب تو تقریباً سب جگہ جیسے دیکھتے ہیں medical store وغیرہ سب کچھ ہے اس سب جگہ آرام سے ہمیں مل جاتے ہیں تو آج کا ہمارا ہے چپٹر ہے اور آپ کا homework ہے exercise b page 16 اس میں ٹک ٹوس ہیں آپ کو یہ کرنا ہے آج کا لکھتے ہیں اور یہ خطا موتا ہے بالتانی لکھتے ہیں اللہ حافظ